ادھر خبر ہے کہ روس کے سستہ تیل دینے سے منع کرنے کے بعد پاکستان اب ایران سے تیل اور گیس خریدنے کی یوجنا منا رہا ہے لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے کہیں امریکہ نہ اس سے ناراض ہو جائے کیونکہ ایران امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس نے ایران پر کئی طرح کی فابندیاں تک لگا رکھی ہیں اس کے تحت وہ دوسرے دیشوں کے ساتھ تیل اور گیس کا کاروبار نہیں کر سکتا لیکن دوبائی سے چلنے والے عربی نیوز چینل الاربیہ کے مطابق روس کے انکار کرنے کے بعد پاکستان ایران سے تیل اور گیس خریدنے کی تیاری میں ہے اور اس کے لیے وہ ایسے اپائے دھون رہا ہے کہ ایران سے کاروبار کرنے کے بعد بھی امریکی پرتبندوں سے بچ جائے کیونکہ آرثک بدحالی کے سب سے برے دور سے گزر رہا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس نازک موڑ پر امریکہ سے دشمنی مول لینا اس کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتا ہے ادھر کیندر سرکار نے راجی سوا میں جانکاری دی کہ شیروں کے سرنکشن کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے کیندری منتری اشونی چوبے نے راجی سوا سانسد پریمل نتوانی کے ایک سوال کے جواب میں یہ جانکاری دی اور بتایا کہ گجرات کے گیر میں شیروں کے سرنکشن کے لیے پروجیکٹ لائن تیار کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کو لائن ایٹ 47 ویجن فور امرت کال نام دیا گیا ہے اس کا مقصد شیروں کی بڑھتی آبادی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے ٹھکانوں کو سرکشت رکھنا اور انہیں کسی بھی طرح کی بیماری سے بچانا ہے ساتھی کیندر سرکار نے پروجیکٹ لائن کا روڈ میپ بھی صدن میں بتایا ساتھی کیندر سرکار